اسلام علیکم جو لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں ضربتیں حاجتیں بیماریاں پریشانیاں دور کریں آمین آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام لے کر آئی ہوں یا ہننان یا مننان ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایمان والوں میں سے کوئی بھی آدمی جہنم سے بچا ہوا رہ جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو نافرمانیاں کرتے رہے گناہ کرتے رہے وہ ہیں تو مسلمان لیکن وہ اپنے عمال اور گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جل رہے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص جو جہنم کی تہہ میں ہوگا اور وہ یا حنان و یا منان کہہ کر پکار رہا ہوگا یہ دو نام اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں جن کے معنی ہیں بے انتہا مہربان اور احسان کرنے والا یہ دونوں نام حدیث نبی کے مطابق اسم آزم ہیں جو بھی شخص ان کلمات کا ویرد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں ان کلمات کی تاثیر کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں یہ جہنم میں ایک شخص جو یا حنان و یا منان کہہ کر پکار رہا ہوگا تو جبرائیل علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ پاک فرمائیں گے اے جبرائیل اپنے سر کو اٹھاؤ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سر کو اٹھائیں گے اور کہیں گے اللہ پاک میں جہنم میں ایک پریشان حال شخص کی آواز سن کر آ رہا ہوں اور وہ شخص یا حنان و یا منان پکار رہا ہے اور وہ اہلِ ایمان میں سے ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جبرائیل دوزق کی دروغہ سے کہو کہ جو شخص یا حنان یا منان کہہ کر پکار رہا ہے اس کو جہنم سے آزاد کر دو حضرت جبرائیل السلام جہنم کے دروغہ کے پاس جائیں گے اور کہیں گے جہنم کی تیہ میں جو شخص یا حنان یا منان کہہ کر پکار رہا ہے اس کو اللہ کے حکم سے جہنم سے آزاد کر دو تو سبحان اللہ اس نام کی برکتوں سے باری تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی دلا دیں گے تو اس نام کی برکتوں کا اندازہ ہمیں اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ دو اللہ کے صفاتی نام کی بڑی برکتیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو توفیق اطا کرے کہ ہم یہ دونوں نام اپنی تذبیعات میں شامل کرنے اس کو روز پڑھیں جب بھی کوئی دعا مانگے کوئی حاجت اللہ سے مانگے تو ان دو ناموں کی تذبیعوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر جائز حاجت ضرورت پریشانی ضرور دور کرے گا خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی پڑھیں اس کو آگے شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے آسانیوں کے معاملے فرما دے آمین اللہم آمین پھر ملتے ہیں کسی نئی تذبیع کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ